نمشکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میتھی کے دانے کے فائدے کے بارے میں جی ہاں دوستو میتھی کے دانے سواستے کے لیے بہت ہی فائدے ہوتے ہیں اس کے گون دھرم کے بارے میں جب آپ جانیں گے تو آپ کو اس کی محتوطہ کا اندازہ لگ جائے گا جی ہاں دوستو میتھی کے دانے کو انگلیس میں فینوگرک سیڈس بھی کہا جاتا ہے دوستو میتھی کے دانے کا تڑکہ لگا دینے سے کھانا اور بھی زیادہ ٹیسٹی بن جاتا ہے لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں میتھی کے دانے کھانا اچھا نہیں لگتا لیکن آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جب اس کے گونوں کو اس کے اوشدیے فائدوں کو جب جانا جائے گا تو آپ لوگ بھی اس کے پرشنشک عوصیے بن جائیں گے تو چلیے دوستو اب بینا کوئی وقت گوائے جانتے ہیں اس کے کچھ انمول فائدوں کے بارے میں پاچن کے لیے کافی فائدے مند ہوتا ہے اپج گیپ اور کبج جیسی بھی سمسیاں سے نبٹنے کے لیے میتھی کے دانوں کا سیون بہت ہی لاپکاری ہوتا ہے یہ شریر میں موجود ساری گندگی باہر نکال دیتا ہے جس سے پیڑ سمبندت کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیاں نہیں ہوتی ہے ساتھی پاچن کے لیے بھی سچارو روپ سے چلتی ہے بالوں کی مجبوطی کے لیے بھی یہ کافی فائدے مند ہوتا ہے میتھی کے دانوں کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائے اسے رات بھر پانی یا ناریل کے تیل میں بھگو کر صوبہ اس کا پیشٹ بنا کر بالوں پر لگانے سے بال کالے اور چمکدار ہوتے ہیں ساتھی ڈرائنیس اور روسی کی سمسیاں بھی دور ہوتی ہے کولیشٹوئل کو بھی یہ کم کرتا ہے جیہاں دوستو میتھی کے دانے بڑھتے کولیشٹوئل کو کم کرتے ہیں گھریل ان اس کو دوارہ کولیشٹوئل کو کم کرنے کا اس سے بہتر علاج اور کوئی دوسرا ہوتا ہی نہیں ہے جیہاں دوستو میتھی کھراب کولیشٹوئل کو بھی کم کرتی ہے اس کے علاوہ دل کی بیماریوں کو میتھی کا دانہ دور رکھتا ہے میتھی کے دانوں اور پتیوں میں پائے جانے والا گیلیکٹو مینین پوٹیشیم ایک بہت اچھا سورس ہوتا ہے یہ سوڈیم کی ماترہ کو کنٹرول کر کے دل کی دھڑکن کے اتار چڑھاؤ کو مینٹین کرتا ہے جسے بلڈ پریشر آپ کا نورمل رہے گا اس کے علاوہ سینے کی جلن سے رات دلانے میں کافی فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لیے دوستو آپ کو ایک چمچ میتھی کے دانوں کا سیون کرنے سے مسالے دار اور اویلی کھانے کے کارن جو آپ کے سینے میں جلن ہوتی ہے اس سے آپ چھٹکارہ پا سکتے ہیں عام طور کر گرمیوں میں گیس کی سمسیاں کافی ہو جاتی ہے اسے دور کرنے کے لیے میتھی کارگر ہے بس کھانے سے کچھ دیر پیلے پانی میں آپ کو اسے بھگو دینا ہے جس سے اس کے اوپر کا لس لساپن تھوڑا کم ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز والوں کے لیے یہ کافی فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ میتھی کا استعمال ڈائیبیٹیز میں بہت ہی فائدہ من ہے گیلیکٹو مینین آسانی سے گھلنے والا ایک فائبر ہوتا ہے جو بلڈ میں شگر کو ابزور کرنے کی شمتہ کو کم کرتا ہے اس کے ساتھ ہی میتھی میں ایمینو ایسیٹ کی موجودگی انسولین کے اتپادن کو بھی بڑھاتی ہے جو کہ ڈائیبیٹیز کے روگیوں کے لیے بہت جروری ہوتی ہے دوستو کسی کاران سے ہو رہے بکھار کی سمسیہ سے نبٹنے کے لیے میتھی کے دانوں کو ایک چمچ نبو اور شہد کے ساتھ لینے سے تورنت فائدہ ملتا ہے یہ بوڈی کو اندر سے پوشن دیتی ہے اور تو اور میتھی کے دانوں سے لے کر اس کی پتیاں سردی خاصی جیسی پروبلم سے نبٹنے کے ساتھ ہی گلے کی خراش اور درد سے بھی راحت دلاتی ہے رات بھر پانی میں بھیگوئے ہوئے میتھی کے دانے صبح کھالی پیٹ چمانے سے موٹا پا کم ہوتا ہے گلنشل فائیبر پیٹ میں جا کر پھولتا ہے اس سے پیٹ بھرا بھرا لگنے لگتا ہے جس سے بھوک کم لگتی ہے اور اور اوور ایٹنگ کی سمسیہ سے بچا جا سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ ڈیلیوری کے بعد دودھ کم بننے کی سمسیہ سے نبٹنے کے لیے بھی میتھی کے دانے بہت لاپکاری ہوتے ہیں ڈوکٹر سے لے کر گھر کے بڑے بڑے بجورگ تک اس سمسیہ سے نبٹنے کے لیے میتھی کھانے کی سلا دیتے ہیں ڈائیوز جینین کی موجودگی دودھ میں بننے میں مددگار ہوتی ہے اس لیے اس کا روجانہ تھوڑی سی ماترہ میں سیون کریں اور اب فائدہ اٹھائیں تو دوستو دیکھا آپ نے ایک میتھی کا دانا کتنا سواست وردگ کتنا گھن وردگ اور کتنے اوشدی گھن چھپے ہوتے ہیں اس میں اور کس پرکار سے آپ کو فائدہ پوچھاتا ہے تو دوستو یہ تھے میتھی کے دانوں کو کھانے کے فائدہی کے بارے میں جانکاری امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا آپ بلکل نہ بھولیں اگر آپ لوگ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے دھنیواد